بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم اللہم مبارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری ظہل العقدة من لسانی یفکہو قولی رب زدنی علمان ورب زدنی فہمان سبحانکہ لا علم لنا الا ما علمتنا انکہ انت العلیم الحکیم اللہ بأض فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم غابد ربک حتی یعطی کل یکیم وقال اللہ تبارک و تعالی اِلَّا الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْذَنُوا وَعَبْشِرُوا بِالْجَنَّتِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ یا الٰہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری اتمدنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے یا الٰہی جب تک میرے بدن میں جان رہے تیرے صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے ناتا نال حضور دے جوڑے اپڑا ناتا نال حضور دے جوڑے اپڑا جڑا کسی بھی قیمت تے ٹوٹ دا نہیں دل دی قیاری وجتوہید دا لابوٹا جلو حشر تائیں کوئی پٹ دا نہیں تے جڑی جگہ تے پڑیا قرآن جاوے جڑی جگہ تے پڑیا قرآن جاوے ڈاکو اس مکان نو لٹ دا نہیں بھاوے کلی دا روے نا ککھ یارو ساتھو در کریم دا چھوٹ دا نہیں ہر قسم دی حمد و صلاح اللہ جل جانہو دی ذات عقدس واسطے ہیں درود و سلام آقا اے کائنات سید الاولین والآخرین امام عازم امام قائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ سل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و آلہ عور بلوست حضرات محترم اللہ رب علیہ وآلہ وسلم فضل و کرم احسان ہے اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرو اللہ تعالی ساٹا اپنے گھر اندر جمع ہونا اپنی بار گہد اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بڑھے حضرات محترم اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان مبارک دا ماہ مقدس ساڑک و روانہ ہو چکے ہیں رمضان دا مہینہ یہ مومنہ دی ٹریننگ دا مہینہ ہوندہ ہے ایمان والا اسلام والا یہ دے اندر اپنے ٹریننگ کردہ ہے اور ٹریننگ وہ مرحلہ ہوندہ ہے جنس بندہ کئی ایک چیزہ سکھ دے کئی ایک چیزہ دا علم حاصل کردہ ہے کئی ایک چیزہ دی جانچ پردال کردہ ہے اور پھر ٹریننگ کر کے انہوں سکھ کے پھر اگے انہوں اپنی ڈیوٹی اندر اگے انہوں اپنی زندگی اندر شامل کردے تو یقیناً رمضان دا مہینہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اندر وچھ جڑی ٹریننگ ہو جائے اور انسان اپنی زندگی اندر اس ٹریننگ اس چیز انہوں اپلائی کردہ ہے انہوں جاری رکھدہ ہے اور رمضان مغارق دا مہینہ سانو بڑیاں چیزہ دا درست دیندہ ہے بڑیاں چیزہ دا سبق دیندہ ہے اس مہینے دے اندر ساڑھی روٹین ساڑھی کیفیت ایو دیئے کہ اسی اطاعتِ الٰہی اور اطاعتِ رسول وال اپنے آپ انہوں پبند کر لینا ہے یعنی اسی اتنے پبند ہو جانے ہیں اسی اتنے شریعت دے اسلام دے قرآن دے نبی علیہ السلام دے فرمان دے اتنے تابع ہو جانے ہیں رمضان دے مہینے وچ کہ اسی نہ اسلام دی اجازت تو بغیر نہ قرآن دی اجازت تو بغیر نہ کملی والے دی فرمان دی اجازت تو بغیر نہ کھانے ہوں اور نہ پینے جدو شریعتِ الٰہی قانونِ الٰہی قانونِ پیغمبرِ دو جہاں آگیا ساڑا کھانا بند جدو سارا دن پوک پیاس برداش سب کچھ گوارا ہے لیکن کملی والے دی نہ فرمانی گوارا نہیں اللہ رب العزتِ حکم دی نہ فرمانی گوارا نہیں شام دا ٹیمیں پوک لگیئے پیاس لگیئے اثر دا ٹیم ہو گیا ہے برا حالِ پوک نل پیاس نل حلق خوشکیں ہونٹ خوشکیں لیکن پیندہ نہیں خاندہ نہیں وجہِ آمئی اللہ دا حکم نہیں ہویا کملی والے دا حکم نہیں ہویا یعنی رمضان دا مہینہ سانو اطاعتِ الٰہی اور اطاعتِ رسول دا پابند کردہ ہے اور رمضان ٹریننگ دا مہینہ جو تو رمضان سانو اطاعتِ الٰہی دا پابند کرکے اطاعتِ رسول دا پابند کردیتا ہے تو نال رمضان ٹریننگ دا مہینہ اور مومن دی ٹریننگ ہی ہو جاڑی چاہی دی یہ بھی جو رمضان وجہ سی اطاعتِ الٰہی اور اطاعتِ رسول دے پابند رہیاں سانو اگے پیچھے بھی ان دی پابند رہنہ چاہی دا ہے اور یاد ہے کھڑا رمضان اندر اسی اتنیاں بہاراں اتنیاں خوشیاں اور اتنیاں رحمتاں سمیٹھ رہے ہیں خوشی محسوس کرنے ہیں راحت محسوس کرنے ہیں رمضان دے مہینہ کسی آرام محسوس کرنے ہیں سکون محسوس کرنے ہیں رحمت والا برکت والا مہینہ ہر پاسے لوگ گہمہ گہمی لوگان دی اند و رفتے بہاری بہارے رون کی رون کے مساجد اندر مدار سندر صدقہ خرات دے تمام قرآن در سہریاں افطاریاں دے تمام اس ساریاں رحمتاں برکتاں کیونہ برگیاں نے یہ دی وجہ ہے یہ دی وجہ ہے کہ اسی دین اسلام دے پابند ہو چکے ہیں اتنیا خوشیاں اس سے دارانوں ملت دی سہریاں افطاریاں سب کچھ ساریاں خوشیاں یہ خوشیاں سانتاں ملیانے کیونکہ اسی اپنے آپ لو اسلام دے پابند کر دیتا ہے ایک مہینہ اسی نہ اپنی مرضی نہ کھا دے نہ پیتا ہے نہ جناب کسی گئے آنا کتے آئے آ اسی نمازہ پڑیاں نے اسی تراویاں پڑیاں نے اسلام دے پابند ہو کے اندازہ کرو ایک مہینہ پابندی کرنے سانو اتنیا رحمتاں اور اتنیا برکتاں مل رہیانے اتنیا خوشیاں مل رہیانے اگر اسی بارہ مہینہ ہی پابند ہو جائے یہ نظر کیا اللہ تعالی رحمت کرے گا یہاں تصورات دے دنیا اندر انسان نو سوچڑا چاہی رہا ہے تھوڑا جا خیالات اندر تھوڑا جا اتنی دنیا اندر جا کے انسان نو سوچڑا چاہی رہا ہے بھی ایک مہینہ اسلام دے پابندی کیتی ہے ایک مہینہ شریعت دے پابندی کیتی ہے ایک مہینہ اپنی نہ مرضی نہ کھا دا ہے نہ پیتا ایک کھا دا اوہے جو قرآن نے آکھے ہے پیتا اوہے جو نبی پاک دے فرمان نے آکھے ہے کیتا اوہے جو رحمت اللہ العالمین دے فرمان نے آکھے ہے ایک مہینہ کملی والے دیئے تاعت اللہ دیئے تاعت کرنڑا اے نیا رحمتا برکتا اللہ بریانے اندادہ کرو جے سارا سال پابند ہو جائے ساری زندگی اپنی اسلام دے شریعت دے کرون الہی دے تابع کر دے دے اوہے پابند کر دے دے اللہ تعالیٰ سالوں کنیا رحمتا اللہ نبازے گا کنیا خوشیاں عطا کرے گا اور کہنڑ والے نے آکھے آئے کہ جویں انسانوں روزے رکھ کے عید والے دن عید دی خوشیوں دیئے نا بے اینے ہی جڑا بندہ اپنی ساری زندگی ہے جو گزار دے نا رمضان ترہ اپنے آپنو اللہ اور اللہ دے رسول دا پابند پڑھا کے جدو او دی موت دا دن دے کہ اللہ انو جنت دی رحمت دی خوشی وی عید تر آتا کر گھڑ دا ایک مہینہ پا بندی کرنا خوشی آگے آخر تے عید والی لبیئے ساری زندگی سلام دے شریعت تابع کر دیو تے اللہ تعالی موت والا دن بھی عید والا دن بڑھا دے ایدھرو جان نکڑے گی ایدھرو دنیا تے جاوانگے آگے جنت دے باغ و بہار مل جانگے خوشی ہے خوشی ہے لب جانگے اہے رمضان ٹریننگ دا مہینہ ایک مہینہ پا بندی کرنا اینیاں خوشیاں لبیاں نے اندازہ کرو ساری زندگی پا بات بڑھا دیا گئے تے اللہ تعالی کنی رحمت کرے اللہ اکبر اللہ آئیے رمضان دا مہینہ سانو سکھنا گیا گانے بڑی ہوئی یہ بندہ ایک بندہ نا بینڈ لگ پیش شرابییاں کھڑے سکھٹیاں کھڑے گوڑے تو چار کو دیڑ بیٹھا ہفتہ کو بیٹھا تے وہ بینڈیا ناڑ کشکش لوائے تمہیں کوٹ لے لائے جار تمہیں کاش اللہ تے اوہ ہفتہ ڈیڑھ باہد ہو بھی لگ گیا پین لگ گیا سکھٹا سکھٹا لگ پیا میں کہا خیر ہے چار کو دیڑ پیتی تے عادت پہ گئی ہے چار کو دیڑ پیتی ہے تے عادت پہ گئی ہے تے کی خیالیں ایک مہینہ نوازہ پڑھنال آدھت حجیوی نہیں پہی ایک مہینہ روزے رکھنال آدھت حجیوی نہیں پہی ایک مہینہ گناہ چھڑنال گناہ چھڑنال دی آدھت حجیوی نہیں پہی ایک مہینہ تا جد راویاں پڑھنال حجیوی عادت راویاں پڑھنال دی نہیں پہی تجد پڑھنال دی نہیں پہی ایک مہینہ رات جاگن رات کو عبادت کرنال ایک مہینہ کارکے بھی حجی آدھت نہیں پہی یار بندہ عجیب گندے کمہ والا عادت پہی دی چنگیاں والا نہیں پہی دی نیکیاں والا عادت نہیں پہی دی ایچھے عادت پڑھیں چاہی دی اللہ تعالیٰ صالح جو رمضان جا کیتا ہے ساری زدگی کرنے دی اللہ عادی بڑھا ہے اللہ اکبر آئیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر اپنی عبادت کرنے دی حکم دیتا ہے انسان میری عبادت کر تک قدوں تک کرنی ہے عبادت قدوں تک کرنی ہے اللہ دا قرآن اور پھر عبادت قدوں تک کرنی ہے اور پھر او دا انعام کی ہے اے سننا اللہ دا قرآن میری دعا ہے میں دو کچھ بیان کرن اللہ میرے سمیت سنسار انعودت عمل کرن دی تو فیق عطا فرمائے میری عرد مابو پیغمبر جناب محمد آقا دا نام آئے درود محبت نار پیار نار عدب نار تے درام نار پڑھنا ہے تے ساریاں پڑھنا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری پیغمبر دے قلب اتھرتے نازل ہون والا مال کے عزو سمادہ قرآن بیان کر دے اللہ رب و لزت نے اپنی عبادت دا حکم فرمایا فرمایا اے میرے بندے وعبد ربکا وعبد ربکا حتی یعطیق یقین فرمایا او میرے بندے میں رب دی عبادت کر میں رب واسط نمازہ پڑھ میں رب دی اطاعت کر میں رب دے فرامین پہ عمل کر میں رب دے قانون دے مطابق اپنی زندگی گزار وعبد رب کا اپنے رب دی عبادت کر قدوں تک قدوں تک حتی یعطیق یقین اس وقت تک اپنے رب دی عبادت کر دا رہے اس وقت تک اپنے رب دی نماز پڑھ دا رہے اس وقت تک اپنے رب دی تاعت اندر مشروف رہے اس وقت تک اپنے آپنوں رب دا تابے کر کے رکھ اس وقت تک اپنے آپنوں رب دی نماز تے لا کے رکھ حتی حتی یعطیق یقین جدو تک تینو موت نہ آ جائے جدو تک موت نہیں آن بھی اپنے دیر تک رب دی عبادت کر وعبد رب حتی یعطیق یقین جنہی دیر تک رب دی طرف رب دا عمر آدر موت والا نہیں آ جاندہ اتنے دیر تک رب دی عبادت کر دا رہے پتہ لگا نمازہ دا حکم صرف رمضان ویش نہیں ہے روزہ دا حکم صرف رمضان جنہی ہے تراویہ دا حکم تحجد دا حکم صرف رمضان جنہی ہے اگر پیشے بھی بندے نوں کرنیا چاہی دیا وعبد رب حتی یعطیق یقین میرے بندے جب تک تینو موت نہیں آ جاندی اتنی دیر تک رب دی عبادت ہی کر دا رہے اتنی دیر تک رب دا فرمابردار بڑھ کے رہے اللہ خو اکبر اللہ درات موت رم توجہ کرنا غور کر دے جانا فرمایا وعبد رب کا حتی یعطیق یقین او میرے بندے رب دی عبادت کر جنہی دے تک تینو موت نایا جائے اپنی آخری سانس تک رب دا فرمابردار بڑھ کے رہے اپنی زندگی دا آخری سانس بھی ایسا حالت اندلوے جدو تُو دنیا تو جاوے تے آخری نماز بھی تیری عدا خوڑی چاہی دیئے او میرے بندے جدو تیرے تے موت دا وقت آئے تیری آخری نماز بھی پڑی خوڑی چاہی دیئے وَعَبُدَ رَبَّكَ میرے بندے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ فرمایا قائناتے لوگو جنہ لوگانے اے گل آکھی اللہ ساڑھا رب اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ فرمایا جنہ لوگانے اے گل آکھی اللہ ساڑھا رب اللہ ساڑھا خالق اللہ ساڑھا مالک اللہ ہی ساڑھا داتا اللہ ہی شہد شاہ ہے اللہ ہی مشکل کشاہ ہے اللہ ہی حاجت رواہ ہے اللہ ہی بگڑیاں بڑھاڑا والا ہے اللہ ہی لیکھا جمع کھا مارن والا ہے اللہ ہی روزیاں عطا کرن والا ہے اللہ ہی اولاداں عطا کرن والا ہے اللہ ہی بیٹے بیٹیاں عطا کرن والا ہے اللہ ہی ہدایت دا مالک اللہ ہی زمین و آسمان دا مالک اللہ ہی مشروع مغرب دا مالک اللہ ہی زمین و آسمان دا مالک فرمایا جس بندے نے اس جلدہ اقرار کا لیا سر جکانا می رب واسطے نظر و نیاز بھی اللہ دے نام دی سر جکانا می رب واسطے بکرے تے چکرے دینا می رب واسطے نظر و نیاز بھی رب دے نام دی سجدہ بھی رب واسطے تنابرکو بھی رب واسطے ذکر بھی رب واسطے مشکل کشائی دا نعرہ بھی رب واسطے حاجت روائی دا نعرہ بھی رب واسطے فرمایا جس بندے نے ادائی قرار کیتا سم مستا کامو پیرس گلت پکے ہو گیا اللہ ایز بندے نو آٹھ انام عطا کرے گا آٹھ انام اللہ عطا کرے گا آٹھ انام کڑے سنو فرمایا ان اللہ دینہ کالو رب ان اللہ سم مستا کامو پکا ہو گیا پکا پھر ڈنڈی نہیں ماری جیڑا پکا ہو دے وہاں سے آٹھ انام نے انام بڑے پیارے نے آج سننا تے انام انہوں ملن گے جیڑا یک سوے یعنی پکا ہو گیا ایک لینڈ تے لگ گیا اے نہیں کلوہ بھی پڑھ لیا تے فلانے دربار دے پھیرے بھی چار لال ہے انجدہ نے انہوں پکیا نہیں کہیں دے دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا یا سرا سر موم ہو جا یا سرا سر سانگ ہو جا انجدہ بندہ نہیں چاہیدہ بندہ یا کشوڑ چاہیدہ ہے ایک طرفہ چاہیدہ ہے کلے رابنو منڑوالا باقی سب ختم ایک اللہ حاج دروہ ایک اللہ مشکل کشا باقی سب ختم ایک اللہ تے ادھائے نام شوڑنا فرمایا اینللذین قالو ربنا اللہ سم بستقامو تا تا نزل علیہم الملائکہ او دے تے اللہ دے فرشتے نازل ہوڑ گے او دے کوڑ رب دے فرشتے آڑ گے تا تا نزل علیہم الملائکہ اللہ دے فرشتے آڑ گے تے آکے کی گینگے اللہ تخافو ولا تحزنو خوف کرن دی بھی لوڑ کوئی نہیں درن دی بھی لوڑ کوئی نہیں ولا تحزنو اور غم کرن دی بھی لوڑ کوئی نہیں درن دی بھی لوڑ کوئی نہیں تے خوف کرن دی بھی لوڑ کوئی نہیں پریشان ہون دی بھی لوڑ کوئی نہیں اللہ تخافو ولا تحزنو فرشتہ کے کئندہ ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں تینور رب دی طرفوں اس جنت دی خوشخبری دی تھی جا رہی ہے جس خوشخبری دا رب نے تیرے نر وعدہ کیتا ہے جنہ رب نے وعدہ کیتا جنہ دا وہ دی خوشخبری لینا ہے کہ دیواز سے جنہ پکا ہو گیا ہے جیڑا اللہ نے رب کہا کہ پکا ہو گیا مشکل کچھا کہا کہ پکا ہو گیا اودھے واسطے کنے کنی ہیں خوشخبریاں ہو گئی ہیں بولو اوہ اشارہ ہی گئے یار میں اشارہ بھی کیتا جنہ دل گناہ رہا کنے ہو گیا ہے چار اناب ہو گیا پنجمہ اناب وَأَبْزِرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّتِ كُنْتُمْ تُوَدُونَ نَحْنُ اَوْلِيَاءُكُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ اوہ میرے بندے اللہ دا اعلان سوڑ نَحْنُ اَوْلِيَاءُكُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ اوہ میرے بندے جے تُو میں رب دا نا لے کے جے تُو میں رب نو من کے پکا ہوئی گئے جے تُو میں رب دی تو ہید دا نعرہ لا کے اپنا پیر جمعی چھڑی آئے اوہ میرے بندے جے تُو کلا ایک پاسے برادری ایک پاسے تُو کلا ایک پاسے کھڑا ہو گئے نَحْنُ اَوْلِيَاءُكُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ اوہ میرے بندے اپنے آپنوں کلا نہ سمجھی میں قائنا آدھارا دنیا تے بھی تیرے نعرہ قیامت والے دن بھی تیرے نعرہ ہو آگا بندے کلا نہ سمجھی اپنے آپنوں نَحْنُ اَوْلِيَاءُكُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ میرے بندے میں دنیا تو ہی تیرا یار ہوں تو آخرت ہی تیرا یار ہوں اپنے اپنے کلہ محسوس نہ کری میں کلہ ایک پاس ہے برادری ساری ایک لاکہ سارا کھڑا ہے کوئی روڑہ جیدے نال راب ہوئے ہو جیدہ راب رکھا ہو دا کون چاکھا جیدے نال راب ہوئے ہو نوکہ دا ڈا اللہ خو اکبر اللہ درات محترم توجہ کرنا غور کر دے جانا ہو اشواستے کائنا آدھے لوگو جیدے نال راب ہوئے انہوں کا دا ڈا رے انہوں کا دی پریشانی جنہوں راب اس تا دین تے آوے انہوں پریشانی کا دی اوزک دیئے اللہ خو اکبر نادان کو اس بات کا بلکل نہیں پتا وَتُعِزُّ مَنْ تَجَا وَتُزِلُّ مَنْ تَجَا نادان کو اس بات کا بلکل نہیں پتا وَتُعِزُّ مَنْ تَجَا وَتُزِلُّ مَنْ تَجَا جب تم جہانوالوں کو نیچا دکھاؤگے بے داغ صورتوں کو جو شیشہ دکھاؤگے اس وقت آسمان سے آئے گی یہ صدا وَتُعِزُّ مَنْ تَجَا وَتُزِلُّ مَنْ تَجَا نادان کو اس بات کا بلکل نہیں پتا وَتُعِزُّ مَنْ تَجَا وَتُزِلُّ مَنْ تَجَا اللہ خو اکبر فرمایا میرے بندے میں کائنات درب دنیا تے بھی تیرا یار ہوا گا قیامت والے دن بھی تیرا یار ہوا گا قیامت والے دن بھی تیرے نار دنیا تے بھی تیرے نار پانجے نام ہو گا پانجے نام اللہ خو اکبر نحنو اولیاؤکم فی الحیات دنیا وفی الاخرہ وَالَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي انفُسُكُمْ وَالَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّا اُونَ او میرے بندے او میرے بندے او میرے پیارے میں رب دانا لے کے ڈٹ جان والے میں رب دانا لے کے پکے ہو جان والے مشکلہ آیاں تے جگ مگاندہ کوئی نہیں پریشانیاں آیاں تے پریشان نہیں خوندہ پرادری تانگ کر دیئے تے دل چھوٹا نہیں کردہ علاقے والے تانگ کر دیئے اپنے اپنوں ڈگ مگاندہ کوئی نہیں اپنے پیر ہلاندہ کوئی نہیں او میرے بندے جڑی میں رب نے تیرے واستے جنت تیار کی تیئے ایتے دنیا والے تے نوں پوچھ دے نہیں تے یاد رکھ میرے بندے رب دی جنت اندر میں جنت انج دی تیرے واستے تیار کی تیئے جنت اندر جڑی شیم منگے گا او بھی لب جائے گی جڑی شینو تیرا دل کرے گا او بھی جنت دے بے جہدنو لب جائے گی جنت جڑی شینو تیرا مگ لے گا او بھی لب گئی پھر جڑی شینو تیرا دل کردائے گا försö او بھی لب جائے گا او بھی تیم جائے گا والاکم فی حابا تشتہی انفوسخم جڑی شینو تیرا دل کرے گا دل جو خیال آئے گا دماغ جو خیال آئے گا بھی ایسے ایسے چاہی دی وہ تیرے سامن پیش کر دیتی جائے وَلَا كُمْ فِيْهَا مَا تَدْ دَعُون جیڑی زمان چو منگے گا نا وہ بھی نہ بجائے بعض دفعوں دا بنا زین جو خیال سوچ دا پہ آن دا زین چاہی دا یار ایک گڑی بھی ہونے چاہی دی سوچ دا پہ ایک لینڈ کروزر بھی ہونے چاہی دی دین جو خیال آئے گا اللہ پہلے پیش کر دے گا سوچ دے آئے گا پہ آن بھی اوہ جیڑا پھاڑے نا وہ کیتے نیڑے ہوئے نا دکھانے دا مزا آج اللہ پھالے قریب کر دے گا اللہ بھی کھا لما پہ آن کھا دی راکھ بیٹھا ہی کھا دی راکھ بلنگ دے بیٹھا ہے اے جنت وَلَا كُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَحِي انفُسُكُمْ وَلَا كُمْ فِيْهَا مَا تَدْدَعُون میرے بندے جنت جڑی شاہ منگے گا اوہ می لبے گی جڑی شاہ رو ترا دل کر دا گا اوہ می لبے جاگا اللہ خو اکبر اللہ دراتے موترم توجہ کرنا غور کر دے جانا یہ ہے رابدی جنت رابدی جنت اللہ خو اکبر اللہ تے میں رمضان دے جڑا آخری جمعہ سی او دے بے جبی کچھ جنت دا تو انہوں تعرف کروایا اللہ خو اکبر اللہ تے ایک تھوڑا جہا تعرف ہونمی کروا دے نا اللہ خو اکبر اللہ تے اللہ والا کی کہن دا جنت دا تعرف کروان دا حدیث تا ترجمہ کر دا اللہ خو اکبر جنت جن دے وچ ہمیشہ جوانی ہمیشہ جوانی جنت ہمیشہ نہ بڑے ہوڑے ہیں نہ جناب ہوتے کوئی ایسا معاملہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت بندہ جڑی شہ مرضی کھا دی رکھے کدی پشاب نہیں آئے گا پخانہ نہیں آئے گا شعبہ کہنے لگے اللہ دے پیغمبر تو پھر وہ حضم کی میں ہوئے گا وہ جائے گا کڑے پاس جناب کھانا ہے وہ جائے گا کڑے پاس فرمایا نبی پاک فرمان لگے شعبہ وہ بندہ کھا لے گا جو راج جائے گا تے ڈکار آئے گا ڈکار کہا یا تیرے مو جسو میں لہا دی تے جنت نبی پاک نے فرمایا بندہ ڈکار مارے گا ڈکار لے گا تے بندے دے مو بچو کسطوری دی خشب ہو آئے گی اہا جنتی دائینا اہا مومن دائینا اللہ خو اکبر لادرات مو ترم توجہ کرنا غور کر دے جانا اللہ خو اکبر لاؤ جنت جن دے بچی خمیشہ جوانی بابی آئے جنتی دے بچی خمیشہ بابی آئے جنتی کو نہیں جانا پتا نہیں تنوں وہ مسئلہ پتا نہیں کہ کوئی نہیں آپ پریشان نہ ہو بابی آئے جنتی کو نہیں جانا اللہ نے تنوں جوان کر کے جانا کہو سبحان اللہ بابی آئے جنتی دے اللہ نے جوان کر کے جنتی لے کے جانا جوان اور نبی پاک کوئی ایک بی بی آئی نا تے جنتا کچھ ہلا پی نبی پاک ماہ بچی خمیشہ جنتی کو نہیں جانا بی بی پریشان پھر پڑھ کے بیگ اللہ مار گا تھا نمازہ پڑھی دیا جنتی تو وہاں سے سی جنتی نہیں جانا تے نبی پاک ماہ بی بی کمرہ آئی نا بچی خمیشہ جانا اللہ انہوں جوان کر کے لے جانا تیرا جنت جن جائے گا اللہ انہوں یوسف پیغمبر جیسا حسن دے گا اللہ انہوں جاؤد پیغمبر جیسی آواز دے گا اللہ انہوں جوانی عطا کر کے جنت اندر لے کے جائے گا اللہ اکبر اور جنت جن دے وچی ہمیشہ جوانی جے دے وچی مچھلی دی پہلی مہمانی اور جنت جن دے وچی زمر دی زمینہ اور جنت جن دے وچی زمر دی زمینہ زمینہ تے وشیا سبز رنگ کلینہ کلینا تے ریشم دے تکیے لگے نے بڑی عیش و عشرت دے دریا وگے نے اور جنت جی دے وچ سونے تے چاندی دے برطڑ نصیبان والے صبحان اللہ ورطڑ اور جنت جی دے وچ زموردی زمینہ زمینہ تے وشیاں سب از رگ کلینا کلینا تے ریشم دے تکیے لگے نے بڑی عیش و عشرت دے دریا وگے نے اندازہ نہ جنت دا قدیلہ سکو گے اندازہ نہ جنت دا قدیلہ سکو گے کیڑی کیڑی نعمت نو جھٹھلا سکو گے اے حیر رب دی جنت فرمایا وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَحِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدْدَعُونَ فرمایا آپ بندے ہو جڑی شاید جنت جب وہ منگو گے وہ بھی تو انہوں لبے گی جڑی شاید انہوں تو اڑا دل کرنا ہوئے گا اللہ وہ بھی عطا کر کھڑے گا یہ حیر رب کی جنت جو تو نبی پاک نے گالے کی تھی نا ایک بابا بیٹھا اسی دے آتی پینڈو ساڑے لگا کیا لگا اللہ دے پیغمبر کو جنت وائی شاید ہی ہوئے گی وائی شاید کوئی کڑک گڑھنو دل کر پہ آ تو موجی شو جی لارنو دل کر پہ آ کو رفاڑ بارنو دل کر پہ آ کی مشورہ تو آڑا کی خیال تو آڑا نبی پاک فرمایا بھی ہاں اللہ جو تو قرآن سے کہہ رہا ہے جڑی شاید منگو ہو گئے جڑی شاید نو دل کرے گا اللہ بے گی تو ایدہ دل کرے گا تو ایک ہی خیال اللہ نہیں دے گا ہر شاید ملے گی نبی پاک نے فرمایا بندہ خیال کرے گا سوچے گا اللہ ایتھ زمین ہونے چاہیے دیے ایتھے جناب کنک لگی ہونے چاہیے دی فرمایا بھی خیال کرے گا ہجے خیال کر کے آنکھ نہیں چپکے گا جناب کنک اگر جائے گی بی وائی ہو جائے گی ٹیٹر چل جانگے حلوے جائے گا جناب کنک تیار ہو جائے گی پاک جائے گی گئے بھی جائے گی تو جناب دانے آدھے ٹیر بھی لگ جائے گی دانے آدھے ٹیر بھی لگ جائے گی وائی خیال کرے گی تو اوہ نا ایک تانے شوگل دی بھی گال سنا دی یار چلو سمنا نا آئے گئے یہ بندے تھکے تھکے لگ رہے ہیں جناب کدے سوتے پہنے کو ٹھیکہ شکہ لاک ہے میں آکھا بھی چلو یار سوہ لینے کوئی نہیں اگر میں بھی نہیں ہل آیا کیوں میں اگر ایدود پڑی ہے تھکے نے بندے روزے روزے رکھے تھکے تھا میں آبی شاہ چلو بندے بھی تھکے نے کوئی روڑا نہیں سوڑا 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 میرے لئے اجازت دیا آج جو جمعہ اجازت کھلے چھوٹی تو اوہ نا ایک مولوی صاحب تقریر کرنا دے اے ایدھا سن پہ بھئی جڑا نا جڑی شاہ بندہ منگے گا اوہ بھی لاب جائے تو ایک بیٹھا سی بیلی سکتا دا شکی اوہ کئی دا شکی کہا دا کاری صاحب جنہ چکے ہوکی شکی بھی ہو سی کہ کوئی نہ کوئی ہوکی شکی کوئی جو سوڑا لانو دل کر پیدا موڑ کی مڑا سی تو کاری صاحب کہا لگے بابا ہوکا دلا بجائے گا جنہ چکے پر پکان وہاں سے تنہ دوزک سے جانا ہو پیدا تجھے جاندہ رہے گا تھا ٹھیک کوئی ایک دن جائے گا دجھے دن جائے گا جنمیہ آخنا چاچا روج جو آنا سالے کوئی رہب ہے روج جو پکان ہمنا سالے کوئی رہب ہے اس واسطے جو اللہ کو جنہ چاہ مانگوں کے لابے جائے گا چکی شاہد یہ اللہ کو امید رکھنی چاہیے دی یا سکتا سکتا سا جنہ چاہیے کوئی بچنا چاہیے دی ہے تو ویسے شراب بھی جنہ چاہیے لبنی ہے شراب دیاں نیرہ شراب دیاں نیرہ اللہ چلاہ چلنی ہے شہد دیاں نیرہ ایک کترہ خالص لبنوں بندہ ترسدہ بھی اور میں شہدہ پیسے کام کیتا ہے رمضان چاہیے تو کوئی خالص اوہ جڑا آپ جا کے چوال ہے بس شہد اوہ جڑا آپ جا کے چوال ہے بندے کسے دے یقین کوئی نہیں جناب کوئی گڑ پا کے بچی جاندہ کچھ ہی نہیں پا کے بچی جاندہ تو جنہ چاہ اللہ خالص دیاں نیرہ شہد دیاں نیرہ چلاہ چھڑے گا خالص شراب دیاں نیرہ ہاں جنہ چاہیے کوئی نیرہ شہد اوہ چاہیے دی تو اللہ دے دے گا لیکن شرط اوہ جو منگو کے لبے گی جنہ چاہ لیکن شرط اوہ بے آئیتھیں جو اللہ نے حرام کیتے ہیں چیزاں چھڑنیاں پیان گیاں آئیتھوں دی شراب چھڑی تے اوہ دھو لبنی آئیتھیں شراب چھڑی تے اوہ دھو لبنی آئیتھوں چیزاں چھڑیاں آئیتھوں آگ لندے دا مال آئیتھوں دنیا دیا گلدیاں آتا تو نظرہ چرائیں گا نظرہ چھپا کے رکھیں گا اللہ جنت دیاں پاکیزا ہورا عطا کرے گا اگر آئیتھیں دعا سارا مصحفیدہ کیتی نکھیں تو اوہ تو بھیل ہیں اوہ تو فارغ بندہ جنہیں ایتھیں آپ دیاں خواہشہ پوریاں کر لیاں جنہیں ایتھیں اپنیاں مان مانیاں کر لیاں اوہ تو بھیلہ اثر سرطے بھی آئیتھوں اپنی نظر چھڑاوے آئیتھوں جان چھڑاوے جو دل بڑے گئے یہ ایتھیں شارے چاہ پورے کر لیاں جو اللہ نے حکم دیتا امار نے آنا جو تھے جا غلب میں اللہ خو اکبر اللہ دراتی محترم توجہ کرنا غور کر دے جانا جنت اندر اللہ بندے وہ ہر اوہ چیز عطا کرے گا جس چیز بندہ جڑی مو جو مانگ لے گا جڑی زین و دل کرے گا اللہ خو اکبر اللہ اور میں اکثر آکھیا کرنا ایک جملہ میں اکثر آکھیا کرنا اسی نا اپنی ایک بیٹی دا بچے دا رشتہ کرنا ہوئے اسی بڑا کچھ ویخنے ہوئے بڑا کچھ ویخنے ہوئے بیدا کاروی ہے کہ کوئی نہ یہ شہر سے بھی رہن دا ہے کہ کوئی نہ اے دی نوکری شوکری ہے کہ کوئی نہ اے جنابیدہ کوئی اے دی کوئی ملازمت بھی ہے کوئی کاموی کر دے انکم کیے کاسٹ کیے ایڈوکیشن کیے سارا کچھ پہنچھ لیا اسی ایک دی شادی کرنی ہے ایک دیڑی ہے تیسی ایڈیا تصدیقہ تحقیقہ کر لیا اور جس رابن نے ستر بہتر اور دیڑیاں نے کی شہر نے تنو بینواز نو پھڑا دے گا تنو بے روز نو پھڑا دے گا تنو بات عقیدہ نو پھڑا دے گا مشرق نو پھڑا دے گا دنیا تنو میرا در چھڑی رکھا اللہ بہتر لیا جا اینجا نہیں ہونا اسی ایک دیڑی ہے ستر سو تصدیقہ کر لیا رابن نے بہتر دیڑیاں نے دیا اللہ نے پچھڑا ہے نمازہ پڑیاں سی کے نہیں پڑیاں روزے رکھے سی کے نہیں رکھے سی توبہ کیتی سی کے نہیں کیتی سی اللہ اکبر اللہ جراتیب محترم توجہ کرنا غور کر دے جانا کنے انام ہو گئے پولے گا جنہ دے چکرہ جو پولے گا سارا کوشی پولے گا ہورا دے چکرہ انوانا ذکر کیتا ہے پانجنہ میں سطح نے پہنچے گھڑا وہ پانجنہ ہی گھڑا اللہ اکبر اللہ جراتیب محترم توجہ کرنا ساتھ ہو گئے وَالَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي اَنفُسُكُمْ وَالَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَاؤ جیلی شایئے مَنگڑی ہے اوہی لبڑی ہے جیلی شایئے جیلی شایئے نو دل کرے گا اوہی لبے گی آخری انام فرمایا نوزولا من خفور الرحیم فرمایا میرے پندیو آج میں جمعہ پڑھانا ہوا آج تو تسی میرا روٹی پکاؤ کھانا پکاؤ میرے میزبان تسی ہو ساڑے پائیے شرف صاحب جورد صاحب میرے میرے میزبان نے میں تسی ہو کھاڑے چلے جاؤ اسی تو ہاڑے میزبان خوانگے لاہور جاؤ لاہور والے تو ہاڑے میزبان فرمایا میرے بندے جدو رب دی جنت اندر آئیں گا تو مہمان خوئیں گا رب کا انادہ ارشاں والا تیرا میزبان ہوئے گا اے ہے جنت اے ہے اتھوائے نام میرے بندے جب وہ میری جنت چاہے گا فرمایشاں توں کرے گا پوریاں میں کرانگا فرمایشاں توں کرے گا میں راب پوریاں کرانگا تو میرا مہمان ہوئے گا میں تیرا میزبان ہو تو منگی جاؤڑا میں دیتی جاؤڑا جڑی شاہر نے ترا دل کرنا میں پیش کردنی راب لے نوزولا من غفور الرحیم یہ غفور الرحیم کی طرف سے تمہاری میزبانی ہوگی اللہ اکبر کیسا منظر ہوئے گا یار بندہ یہ تھے وزیر آدم ایم پی ایم میں نے دا مہمان بڑھ جا دا بندہ خوش ہوں گا میں ہوتے ہو کہا بڑی سیوہ کیتی سو میری جو دری سا بڑی سیوہ کیتی ایم پی ایسا بڑی سیوہ کیتی یار اس تو ورد کی خوشی نہیں کیلی گا بندہ راب دا مہمان بڑھ جا اے بندہ جنا مسجل چاہتا ہے جنہوں اللہ پساند کردہ جنہوں اللہ بلو جنہوں پساند کردہ جنہوں پساند نہیں کردہ انہوں آدھا تو مسجل تو بار ہی رہنہ ہے بزار چی رہنہ ہے دکان چی بہنے ہی انہوں مسجل تھی نا بڑی میری مسجل تھی میرے خورنا ہوئی پڑا پڑا بار دور دور ہی رہنی جنہوں گھنڈ ہے نا جنہوں اللہ پساند نہیں کردہ وہ بار بار ہی گئی دا پہنچے ٹیم بار دکا مسجد درازے تو بار بار مسجد نہیں آز تجیرہ جنہوں اللہ پیار کر دا جنہوں پسند کر دا انہوں بولا دا کر آجا آجا آجان ہو گئی آجا اللہ اکبر آجا وڈا اللہ وڈا آجا چھڑ دے سب کچھ وہ چھڑ کے آن دے اللہ اکبر اللہ جرات محترم توجہ کرنا غور کر دے جانا فرمایا اٹھے نام اس بندے واسطے جنہیں رب دی توہید دا نعرہ لائیا مشکل کشائی دا رب واسطے نعرہ لائیا حاجت روائی دا رب واسطے نعرہ لائیا اللہ خو اکبر اللہ جرات محترم اللہ ہی مشکل کشا حاجت روائی نعرہ لائکے سمستا کامو پھر اے دے اتے ڈٹ گیا پکا ہو گیا اے دے اتے جناب پکا ہو گیا مارا میں کھا دیا دل نہ ڈولے پریشانیاں میں آیاں تے دل نہ ڈولے کاروباری کا ٹیو پیگ پریشان نہ گویا اے لوگوں مشکل وقت بھی آگئے تیرہ بدا در نہ چھڑے اولاد بھی نہیں ملی تیرہ بدا در بھی نہیں چھڑے اولاد نہیں ملی ایک سال انتظار کی تا دو سال انتظار کی تا اللہ نے اولاد نہ دی تھی پھر بھی ربنا بے وفائی نہیں کی تھی ساڑے ورگیا بندہ نہ ہوئے شادی تو بعد ایک سال انتظار کریے دو سال انتظار کریے ہر دو زالہ تو بہت بیوینو کدھی کی سے کبرتے کدھی کی سے دربارتے کدھی کی سے بابے کھڑ کدھی کی تے نراتے کٹانے آو کدھی کی تے نرانے کٹانے آو چناب اجدہ بندہ رابنو بساند کوئی نہیں فرمایا سمستا کامو جنہ راب دی تو ہید دا نارا لایا سمستا کامو پھر او دے اتے پکے ہو گیا اللہ کو اکبر راب دا دار چھڑ کے راب نار بے وفائی نہیں گی تھی انہوں اللہ اے آٹھے نام اتا کرے گا اے انام او دے واسطے اللہ کو اکبر لازرات محترم توجہ کرنا غور کر دے جانا نبی علیہ السلام کو ایک بندہ آیا صحابی آیا آکے کہیں دا اللہ دے پیغمبر میں انہوں کوئی این جدہ عمل دے سو جیڑا میں عمل کرانا دے میں انہوں تو ہاٹے تو بعد کسے کڑ پچھن دی لوڑ نہ روے تو ہاٹے کڑ پچھن تو بعد میں انہوں کسے کڑ پچھن دی لوڑ میں انہوں کسے کڑ پچھن دی لوڑ نہ روے میں تو ہاٹی اس گلتے عمل کر کے کردہ کردہ سندھا راب دی جنت ویچ جاندہ روان میں انہوں ہور کسے کڑ پچھن دی لوڑ نہ پوے اللہ کو اکبر لازرات محترم نبی علیہ السلام نے فرمایا آمن تو بلہ ہی فستہ قیم اللہ دے ایمان لے آکے او دے تے پکے ہو جا سندھا راب دی جنت ویچ چلا جائیں گا کسے ہور کڑ پچھن دی لوڑ نہیں پیگی کسے ہور دے دارتے جان دی لوڑ دی پیگی او جڑا راب دے دارتے آگیا او نو کسے ہور دارتے جان دی لوڑ کوئی نی پہندی جڑا راب کڑوں مانگن دا آدھی بڑن جائے او جڑا راب دے سامنے رون دا آدھی بڑن جائے اللہ او نو لوکا دے سامنے رون نائی دے جیندہ جڑا راب کڑوں سوال کرن دا آدھی بڑن جائے ربوں نو دنیا دو سوالی نہیں بڑھاندہ جیڑا رب تے در تے چکن والا بن جائے اللہ نو در در دا پجاری نہیں بڑھاندہ جیڑا ایک در تے آ جائے اور ہور کسے در تے نہیں جایا کردہ فرمایا اللہ دے پیغمبر ایک دست دیو ایک ایسا کام دست دیو جیڑا پچھن تو بعد ہور کسے کھڑو پچھن دی لوڑنا پوے فرمایا اللہ تے ایمان لیا رب دی نمار پڑنا شروع کردے فستا کم او دے تے پکے ہو جا اللہ دے روزے رکھنے شروع کردے فستا کم او دے تے پکے ہو جا زکاة دین دا آدھی بن جا فستا کم او دے تے پکے ہو جا روزے آن دی آدھ دا پالے نماز آن دی آدھ دا پالے جو ماں ٹیمنار پڑن دی آدھ دا پالے سم مستا کم فر او دے تے پکے ہو جا اللہ خو اکبر اللہ دے راتے محترم توجہ کر رہا اور کر دے جانا پتا لگا نمازی ہوئیے جڑا پانچہ ٹیمدہ پابندے نمازی ہوئیے جڑا پانچہ ٹیمدہ پکا نمازی ہے تے او نمازی نہیں ہندہ جڑا صرف رمضان وے جب پڑھے تھے اگے پیچھے چھٹے یہ نمازی نہیں ہوتا اس کو نمازی نہیں کہتے یہ رمضانی مسلمان نہیں چاہیے ایک ماں کا مسلمان نہیں چاہیے مسلمان پکا چاہیے تاہیات چاہیے زندگی کے پہلے سانس سے لے کر آخری سانس تک مسلمان چاہیے رب کی توحید پہ ڈٹنے والا ہو پانچ نمازیں پڑھنے والا ہو ایسا مسلمان چاہیے یہ نہیں صرف رمضان چاہ نمازہ پڑھ لیں یہاں گے پیچھے کوئی نماز آنے یہاں گے پیچھے کوئی جمعہ نہیں ایسا نمازی نمازی نہیں ہوتا اور اگل یاد رکھنا اللہ تعالی نے نمازیہ نو جنت دے رہی ہے کی دے رہی ہے بولو اللہ نے نمازیہ نو جنت دے رہی ہے تکوش نمازیہ واسطے اللہ نے سپیشل پیکج رکھا ہے اوپ دا کرنا سنے آج اللہ خو اکبر اللہ سپیشل پیکج نمازیہ واسطے اللہ دا قرآن بیان کردہ فرمایا فویل للمسلیم فویل للمسلیم فرمایا کہنا آدھے لوگو اللہ نے نمازیہ واسطے سپیشل گفت رکھے آئے جہنم دا گڑا جہنم کا گڑا نمازیوں کے لئے فویل للمسلیم اللہ نے ویل دوزخ کا گڑا ویل اس کا نام ہے جو جہنم کا نشلہ گڑا ہے اور بات بہت سے رین نے لکھا یہ وہ گڑا جہاں پہ جہنمیوں کا پیپ اور ریشہ جمع ہوتا ہے جہنمی ہوتے سڑھ دے پہنے ہوتے بڑھ دے پہنے ہونا دے جس ہم جو خون نکل دا پہا ریشہ نکل دا پیپ نکل دا پہا وہ سارا نیچے ایک طلاب میں جمع ہو رہے ہیں اس علاقے دا نام طلاب دا نام اللہ نے ویل رکھے اور سپیشل نمازیہ واسطہ سپیشل بولس گفت نمازی کے لئے ہیں سوڑوں فرمایا فویل للمسلیم اللہ زینا ہم انسلاتیہم ساہون فرمایا او ویل دوزخ گڑا اللہ نے انہا نمازیہ واسطہ تیار کی تہ ترجمہ کرنے لگیا کاری صاحب کڑا پوچھ لینا کاری جا کے ترجمہ وڑے قرآن تو پڑھ لینا میں جڑا ترجمہ کرنگا پاندہ جوڑ دا تے لازمی خوئے گا نال نال فرمایا جڑا بندہ اس بندے واسطہ جہنم دوزخ دا گڑا بیل دوزخ اس نمازی واسطہ جن نے صرف رمضان ویچ نمازہ پڑھیا اگے پیچھے کوئی نماز نہیں پڑھی ایسے بندے کے لیے ہے یہ دوزخ ویل جہنم کا گڑا نمازی کے لیے ہاں نمازی کے لیے دوزخ ہے نمازی کے لیے ویل ہے ویل وہ ہے جہاں جہنمیوں کا پی بریشہ جمع ہوتا ہے ترجمہ میرا نہیں یہاں کے کروانے لگا جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں دو پڑھ لیں یا تین چھڑتی ہیں تین پڑھ لیں یا دو چھڑتی ہیں جو دل کی تا عوضو پڑھ لیں جو دل کی تا مرضی آئی عوضو پڑھی ایسا نمازی ایسے نمازی کے لیے اللہ نے دوزخ ویل گڑا تیار کیا کی ہی آلے بندہ صرف انہم رمضان سے رابطہ رزق کھاندہ اگر پیچھے رابطہ رزق نہیں کھاندہ صرف رمضان سے نمازہ پڑھنی آنے اگر پیچھے رابطہ تو نماز نہیں پڑھنی اگر پیچھے تو خیال نہیں کرنا اگر پیچھے تو صدقہ خیرات نہیں کرنا کی شاہر صرف رمضانی نمازی ہے قسم کی کمینے دا مسلمان بندے نے پکا مسلمان ہونا چاہیدہ ہے ڈٹ جانا چاہیدہ نماز آتے رابطہ نہ لے کے بندہ پکا ہو جائے رمضان سے صرف داڑی نمولانی باقی سارا سال رکھڑا آکے رکھنی ہے کوئی مسلمان ہی نہیں اگر کوئی امان والے لگ جان نہیں ہے امان والا وہ تہجز زندگی کے پہلے سال سے لے کر آخری سال سے رب کا افتاب دار فرما بردار رہتا ہے ایک مینہ نمازہ پڑھنا ایک مینہ رابطی عبادت کرنا اینہ سکون رمضان جو محسوس کیتا ہے اینہ خوشی عیس میں محسوس کیتا ہے کی خیال ہے جب پوری زندگی رمضان پر یہ بڑھانے گا پھر رابطی جڑی آخری موت دا وقت اللہ عید برگاہ بنا چھڑے گا ایسی زندگی بنایے سم مستقاموں کے پباند ہو جائیے ایسا مسلمان چاہیے دو پڑھ لیا اپنے چھڑتی ہیں اپنے چھتے ہیں پڑھ لیا دو چھڑتی ہیں ایسا مسلمان نہیں رمضان جو پہلی صرف چاہ آکے بٹھایا تے اگر پیچھے آخری خطبے ٹیم آنا ہے جو جناب نماز گھڑیوں لگیا ایسا بندہ نہیں چاہیے اللہ خو اکبر اللہ جراتی موترم توجہ کرنا غور کر دے جانا فرمایا کائناتے لوگو جنہ رابطی دو ہید دا رابطا نہ لیا پھر پکا ہو گیا نمازہ پڑھیا فستا کم پکا ہو گیا پنج ٹیم دی نماز پکی ادا کرنی شروع کر دی دی اللہ خو اکبر کیونکہ بندہ رمضان بیچ بھی رابطا کھاندہ رمضان بیچ بھی رابطیاں سامان استعمال کر دے اللہ خو اکبر اللہ او کائنا آدے لوگو اس واسطے در یہ رب کڑو رابطی تو ہید دا نارا لاکے پکے ہو جائے اللہ دا نام لاکے پکے ہو جائے لوکانی ہماراں برداش بندہ کر لوے لوکان دی تانے برداش کر لوے تے بندہ رابطی تو ہید تو نہ ڈولے اللہ خو اکبر اللہ دراتِ موطرم سوجھوں کرنا جنو بندہ پکا ہو جائے رابطی تو ہید تو پکا ہو جائے یہ جو اے اللہ دی طرفو ماراں یہ اللہ دی طرفو پریشانیاں آندیاں وی نمازیاں لوے اللہ اپنے مومن بندے نوھلا Awake چیک کر دے اللہ خو اکبر جے دینر پیار کر دے عوضی تے رابط تکلیف Malcolm کی آن دے اللہ خو اکبر تے اللہ والا کی کہن دے اللہ خو اکبر اللہ اللہ مومننا پیار کر دے دنیا اندر تنگی دے بے اپنے خاص پیاریاں یارا ظالم کافر فاسق لٹ دے تی کر دے موج بہارا اے چیر دیتا زکریہ تائے سر اُتے رکھ آری ایوب دے تن بے ماری آئی ہاتھ فیر مشکل پاری اے یاکوب نبی تو یوسف بچھڑے تے اکھا ہو گیا چٹیاں اے یوسف جاوے کمے اندر تے فیر جا جیلاں کٹیاں اے پاک محمد جگدہ لارا صلی اللہ علیہ وسلم اے پاک محمد جگدہ لارا تے کاروچ کوئی نہیں کھاڑا اے دکھ سکھے اندر راضی رہیے آخر ایتھوں جاڑا اللہ اپنے پیارے ہاتھ تے تکلیف لے کے اندھائے جدہ بڑا ایمان ہوئے گا جدہ بڑا بندہ استقامتہ پہاڑ ہوئے گا اُنیا پریشانیاں زیادہ آڑ گیاں اُتنیا تکلیفہ زیادہ آڑ گیاں اس واسے ڈٹ جائے اللہ دا نام لے کے پکے ہو جائے پکے نمازی پکے روزے دار پکے تحجد گزار پکے راب دی راوے چھلڑن والے اللہ خو اکبر اللہ درات مو درم اے ویکھو سیدنا بلال سیدنا بلال رضی اللہ خطال انخو آپ بھی غلام ماں بھی غلام باب بھی غلام ہاتھ لمبے لمبے پیر چوڑے چوڑے آپ بھی غلام آپ بھی بکریاں جرائیاں باپ نے بھی بکریاں جرائیاں لیکن راب الال نے نبی پاک دی کلمہ پڑیا نبی پاک دی نبی پاک دی توہید من لیے راب دی توہید دا نعرہ نہ دیتا ہے کملی والے دا اعلان سنیا کملی والے دا اعلان سن کے لب بھئیک کہ دیتا کملی والے دا اعلان سن کے فوراں کلمہ پڑیا پڑ کے تے مسلمان ہو گئے تھی حجِ غلام نے امیہ دے غلام نے امیہ نے لٹا لیا تھی مارا دینیا شروع کر دیتیاں نے کدی کدی تا پڑے انگاریاں تے لٹا دے کدی تا پڑی ریت تے لٹا دے کدی جناب رسیاں پاکے مکہ دے بزارہ اندر کھسیٹ دے تھی کہیں دا بلال کلمہ چھڑ دے تھی باچ جائیں گا کلمہ چھڑ دے تھی مارا کامو ہو جانگیاں تھی حضرت بلال کو جواب دین دینے ہوگا سوڑو میاں جساں مچو جانتے جا سک دیے زبان تو کلمہ نہیں جا سک دا زبان تو کملی والے دا نا نہیں جا سک دا زبان تو رب دی تو ہید دا نا را نہیں جا سک دا اللہ خو اکبر ان اللہ زینہ کالو ربون اللہ خو سمستا کامو فرمایا لوگو جنے رب دی تو ہید دا نا را لایا اللہ نو ایک من کے سمستا کامو پکا ہو گیا مشکلہ آیاں تھی دل نہ ڈولے آو پریشانیاں آیاں تھی دل نہ ڈولے آو امیہ نے لٹا لیا تھی دل نہ ڈولے آو آگ دے انگاریاں تھی لٹھنا پہ آتے پھر بھی تو ہید اندر کوئی خلل نہ آیا اللہ خو اکبر اللہ حضرت بلال امیہ نو کی کہندے نے او دے جواب اندر کی کہندے نے امیہ جنے مرزیہ ظلم کمال ہے امیہ جنے مرزیہ ظلم کمال ہے امیہ جنے مرزیہ ظلم کمال ہے پا مے بڑ دی اگ تیل ٹالے مکل مانے جڑڑا اوے میرے آکانوں تو جان دنے میرے آکانوں تو جان دنے کوئی سانی اس دے نال دنے کوئی سانی اس دے نال دنے سوڑا آمین دا او لالے سوڑا آمین دا او لالے اوہ جنے میرے جیسی ننال لالے مکل مانے جڑڑا آمین مکل مانے جڑڑا آمین اللہ کو اکبر فرمایا ان اللہ زینہ کالو ربن اللہ سم مستقامو تاتا نزل علیہم الملائی کا تو اللہ تخافو اوہ پریشانوں ہون دی لوڑ کوئی نہیں درن دی لوڑ کوئی نہیں اوہ کئی نا آدھے لوگو آج ملک پاکستان اندر اے ملک جڑا لا الہ خائل اللہ دے نام دے حاصل کی تا گیا ہے جڑا کلمہ توحید دی بنیاد دے حاصل کی تا گیا ہے اے اس ملک اندر جڑا ملک کلمہ توحید دے نام دے حاصل کی تا گیا ہے اس ملک اندر توحید زنانی مشکل ہو جگی ہے اس ملک اندر تو ہید آئیلان کرنا مشکل ہو گئی آئے آج جلا تو ہید سنانے والے آواز تھے آج زندان تو ہید سنانے والے آواز تھے آج رابدہ نام لین والے آواز تھے پولیس نے پکڑنا شروع کر دیتا ہے آج فوجہ پہ جاندیاں نے آج چھاپے پہ جاندے نے آج رٹ کر دیتی جاندی ہے جڑا رابدی تو ہید تے پکا ہو جائے چڑا رابدہ نام لین کے ڈٹ جائے چڑا کملی والے دی گل کر کے ڈٹ جائے آج ساریاں جناوں دے واسٹے آج ساریاں عدالتوں دے واسٹے آج سارے انزاموں دے واسٹے آج ساریاں تومتوں دے واسٹے چڑا رابدہ نام لین کے ڈٹ جائے چڑا کملی والے دی ناموس دانا لین کے ڈٹ جائے چڑا ناموس صحابہ دانا لین کے ڈٹ جائے اللہ خو اکبر لازرات مدرب اوہ کائنات کے لوگوں سنو سنو میری بات میں حکامِ بالا تک بھی پیغام پچانا چاہتا ہوں اور میرا پیغام انشاءاللہ جائے گا آپ کی وساطت سے حکامِ بالا تک یہ پیغام جائے گا انشاءاللہ اوہ کائنات کے لوگو ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم اس کلمہِ تحید کی بنیاد پہ حاصل کرنے والے ملک میں تحید کا نام لیتے ہیں اللہ کی تحید کا نعرہ لگا کر ہم پکے ہوتے ہیں ہم مستقاموں کا حق ادا کرتے ہیں کملی والے کا نام لے کر کملی والے کی سنت بیان کر کے ہم اس میں پکے ہوتے ہیں اور ہمارا انجام یہ ہوتے ہیں ہمیں صدائیں یہ جدی ہے جدی جاتی ہیں کہ ہمیں زندانوں میں بند کیا جاتے ہیں ہمیں جلوں میں بند کیا جاتے ہیں ہمیں ہاتھ گڑیاں لگتی ہیں اوہ بات کو یاد رکھنا سارے انزامات برداش ہیں چاری دلیں برداش ہیں چاری زندان برداش ہیں چاری عدالتیں برداش ہیں چاری انزامات برداش ہیں چاری قومتیں برداش ہیں لیکن بعد کو یاد رکھنا کبھی بھی ہم رب کی توحید پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے کبھی بھی ہم کملی والے کی سنت پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے وائدگالی یاد رکھنا چتنی دیر تک اس سپیہست یہ پاکستان تھے ایلِ حدیث ایلِ سنت دا ایک بچہ بھی زندہ رہے گا رب دا قرآن بھی بیان کرتا رہے گا کملی والے دا سچا فرمان بھی بیان کرتا رہے گا انشاء اللہ ہمیں نہیں ڈر لگتا جیلوں سے ہمیں نہیں ڈر لگتا زندانوں سے ہمیں نہیں ڈر لگتا کچاریوں سے ہمیں نہیں ڈر لگتا دالتوں سے ہم برد مجاہد وہ ہیں ہمارا ہاتھ اٹھتا ہے تو کسی جناب سرکش پہ اٹھتا ہے غریبوں پہ ہمارا ہاتھ نہیں اٹھتا ہم وہ مجاہد ہیں جو رب کی توحید کا نام لے کر میدانوں میں گھٹنا جانتے ہیں میدانوں میں کھڑے ہونا جانتے ہیں اور بات کو یاد رکھنا آج ہمارے بھائی ابو بکر معاویہ کو صرف کسی وجہ سے زندانوں میں بند کیا گیا جیل میں بند کیا گیا اس کا قصور یہ ہے کہ وہ نموسِ صحابہ کی بات کرتا ہے وہ عظمتِ آلِ بیعت کی بات کرتا ہے وہ گستا کے صحابہ کو نلکارتا ہے اس کا قصور یہ ہے کہ وہ رب کی توحید کا نالا لگانے والا ہے کملی والے کے فرمان کے پڑھنے والا ہے وہ اس لیے اس کا بند کیا گیا ہے ہمارے بھی یاد رکھنا میرا پیغام جا رہا ہے انشاءاللہ جائے گا اگر انہوں نے بیس اپرل سے پہلے حضرتِ ابو بکر معاویہ حافظہ اللہ کو رحان نہ کیا تو ہم نہور قومی اسبلی حال اور جناب مال روڑ پہ تحتجاز کریں گے اور لوگوں کو بتلائیں گے انشاءاللہ کہ ہم اپنا حق علماء کا مدارس حق لینے والے جانتے ہیں حق لینا اور انشاءاللہ ہزی نکلانگے اگر تو ہڑی لوڑ پئی دین وڑے آواز سے نکلن وڑے تیار ہو دین وڑے آواز سے گر تو اڑا ساتھ منگیا بھی تو اڑا ساتھ چاہی جاتے ساتھ اڑا ساتھ تیار ہو ہاتھ کڑا کر کے وعدہ کرو ہاں نہ موسے ساہوہ وڑے نکلنا پہ آتیار ہو انشاءاللہ علماء دے تحفظ وڑے نکلنا پہ آتیار ہو انشاءاللہ انشاءاللہ سب کو ریضہ ہوگی آخر چلوائے خوشید سے یہ معمور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے انشاءاللہ ابو بکر معاویہ صاحب آنگے دوبارہ توحید دے نارے لگنگے ناموسے صحابہ دے نارے لگنگے عظمت صحابہ دے نارے لگنگے اور قبلی والدی سنت دا پھریڑا لہرائے جائے گا چھنڈا لہرائے جائے گا اور انشاءاللہ جالنو یاد رکھڑا علماء ہمیشہ اللہ عزت ہی ادا کردہ ہے وہ علماء دا ستارہ اللہ ہمیشہ ہی بلند کردہ ہے کہ ظالم جڑے دین درستے جو رکاوٹہ پیدا کرنے والے اللہ انہاں رکاوٹہ نو ختم کر چھڑ دے اللہ انہاں اتباہ کردہ انہاں ظالمان اتباہ کردہ جڑا دین درستے اندر رکاوٹ پیدا کرے اللہ انہاں آپ ہی پوچھ لیں گا تو انہاں پتا نا ایتھے بھی ایک ہے ایتھے بھی کچھوڑا جا مسئلہ ہے اللہ آپ پہ ہی پوچھ لیں گا جڑا کو مانا جب مسئلہ پیش کردہ دین درستے جو رکاوٹ پیدا کردہ اللہ آپ پہ ہی پوچھ لیں گا جڑا اللہ دے رہا اللہ دے کم وے چاوے رکاوٹ پیدا کرے اللہ آپ پہ ہی پوچھ لیں گا اس واسے ساڑیوں دوہوہ ساڑے پائی ابو بکر سواستے نالنے انشاءاللہ ساڑا ساتھ ہوئے اللہ رب بولی جو ساڑے اس پائیوں نو رہائی اتا کرے رمضان سی میری دعا ہے اللہ سانو سارے انہوں اوہی زوق رمضان ورگاہ ساری زندگی اندر نصیب فرمائے اسی آمینہ کھو اللہ سانو پورے رمضان اور شوق پوری زندگی اندر نصیب فرمائے اللہ اے میں ہی جی میں سانو رمضان دے روزے رکھے عید تے خوشی سی اللہ ساری زندگی این جی رمضان ورگی گزار کے ساڑی موت والا دن عید والی خوشی ورگاہ بڑھا دے ہوئے اللہ سانو اعزی موت نصیب فرمائے حادا ما کانا اندی واللہ تبارک وطالع اعلم بسباب و آخر داوائی الحمدللہ رب العالمين